میرے ساتھ بہت ہی معروف معیشت دان بھی ہیں ایجوکیش بھی ہیں جناب ڈاکٹر شجاعت مبارک صاحب وہ شاملے گفت ہوئے ہیں ان کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کسی کو ٹیلی فون لائن پر بھی لوں تاکہ دو آرہ آپ کے سامنے آ جائیں ڈاکٹر شجاعت مبارک صاحب اس کے اوپر میں چاہوں گا آپ ایک تجزیہ پیش کریں اور کوئی سلوشن اگر آپ کے ذہن میں ہو جو دونوں سائیڈز کو پیسیفائی کر دے وہ سجیسٹ کریں سب سے پہلے تو آپ کو دیکھنے والے کو رمضان مبارک سلسلہ یہ ہے کہ جو ہماری ایجوکیشن میٹرک اور انٹرمیڈیٹ تک کی جو ایجوکیشن ہے یہ اٹھاروی ترمیم کے بعد سے پروینشل میٹر بن چکا ہے اور کہا یہ جو بھی اس کے معاملات ہیں وہ پروینسز اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اگر آپ ہائر ایجوکیشن لیول پر دیکھیں تو ہائر ایجوکیشن کمیشن جتنی بھی ہائر ایجوکیشن کے یونیورسٹیز ہیں چاہے وہ پبلک ہوں پرائیویٹ ہوں ان کو ایک فیڈرل لیول پر دیکھ رہا ہے انفرچنیٹلی پروینشل لیول پر کوئی ایسی مربوط آثورٹی نہیں ہے جو کہ بالخصوص پرائیویٹ سکولز کو ریگولیٹ کر سکے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لانگ ٹرم ایک سولیشن ہوگا لیکن میری تجویز یہ ہوگی کہ پروینشل لیول پر ایک ایسی ریگولیٹری باڈی ہونی چاہیے جو فیس کے معاملات سے لے کے سکولوں میں ہائرنگ ان میں وہاں پہ کوالیٹی آف ایڈیوکیشن ان کی ریٹنگ کس طرح سے کھلنے مطلب وہ سارے معاملات جو یونیورسٹیز کے ساتھ فیڈرل لیول پر کیے جاتے ہیں وہ سکولوں کو بھی اسی طرح سے دیکھا جائے تو یہ پروینشل آثورٹی ہونی چاہیے اب جہاں تک سوال آپ نے فیس کی بات کی اس میں دو پہلو ہیں ایک پہلو ہے والدین کا بلکل آپ نے صحیح فرمایا کہ پیرنٹس یہ کہتے ہیں کہ جب بچے ہمارے گھر پہ ہیں تو ہم کیوں فیس اس کی دیں دوسرا پہلو بڑا ایمپورٹنٹ بھی ہے اور انٹرسٹنگ بھی ہے اور وہ کسی حد تک جینون بھی ہے کہ دیکھیں سکول کے پاس بیلڈنگ ہیں انہوں نے اس کا رینٹ بھی دینا ہے سکول انہوں نے اس بجلی کے بل بھی کسی حد تک دینے ہیں ان کو اساتذہ کی سیلریز بھی دینی ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ اگر کہا جائے سکولوں سے کہ آپ بلکل فیس کو ختم کر دیں یا عادی کر دیں تو یہ بلکل بھی میرا خیال میں یہ نائنصافی ہوگی جو کہ ٹوئنٹی پرسنٹ تک گارنمنٹ نے ریلیف کا کہا تھا تو یہ ٹوئنٹی پرسنٹ ریلیف ایک ایسا تھا جو کہ قابل عمل ایک تجویز ہے اور خود حد تک اس کو سکول اس پہ عمل درامت بھی کر رہے ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ اب بھی اس میں مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ کانفلکٹ کہاں پر ہے کیونکہ جہاں تک میں بہت سکولوں کو جانتا ہوں انہوں نے ٹوئنٹی پرسنٹ فیس کو یا تو ایڈیسٹ کر دیا ہے یا پھر وہ انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ ہم نیکس فیس کو ایڈیسٹ کریں گے تو یہ تو ایشو ریزولف ہو چکا ہے مجھے تو نہیں لگتا ہے اس میں کوئی پرولم ہے کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھار مٹھی بھر ہمیشہ جیسے ہمارے ملک کے اندر اس طرح ہوتا ہے مٹھی بھر ہمیشہ سکول ایسے ہوتے ہیں جو کہ ایسا نہیں کرتے یا پھر جو ایک نظام چل رہا ہوتا ہے اس سے تھوڑا ہٹ کے چلتے ہیں تو ذکر تو ان کا بھی ہے نا ظاہری بات ہے بچے تو وہاں بھی پڑھتے ہیں پھر ساتھی ساتھ انہوں نے جا کر جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ ابحام اپنی جگہ موجود ہے جو شروع میں ہی آپ نے اس بارے میں بتا دیا ہے کہ مضبوط اگر اتھارٹی بنا دی جائے تو وہ بہتر ہے سر یہاں پہ اختیارات جو ہیں نا وہ محدود ہیں اس کے معنی یہ ہے کہ ون ٹائم ہے پھر ابھی دفعہ نہیں ایک بات آپ کو یہاں پہ میں انٹیوو کر دوں کہ پرائیویٹ سکولز بہت اچھا کام کر رہے ہیں لیکن انفرشنیٹلی پرائیویٹ سکولز کی اسوسییشن کئی دفعہ یا کچھ پرائیویٹ سکولز میں سارے پرائیویٹ سکولز کو تو نہیں کہوں گا اسوسیشنی پر بہت ساری ہیں جو ہے وہ پرابلم کریئیٹ کرتے ہیں خام خام میں اپنی ایک اجارہ داری جو ہے نا وہ شو کرنے کی کوشش کرتے ہیں سپیشلی جو بڑے سکولز ہیں جو جن کے بڑے اسٹیبلش نام ہیں تو اسی لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک آثوریٹی ہونی چاہیے چاہیے پروینچل لیول پہ ہو وہ چاہے کتنا ہی بڑا سکول کیوں نہ ہو جو کہ اسی طرح سے ریگولیٹ کرے جس طرح سے ہائر ایڈیوکیشن کمیشن یونیورسٹیز کو ریگولیٹ کرتا ہے تو اس وقت تک یہ معاملہ نہیں ہوگا ایک اور چیز میں بتا دوں ہمیشہ ڈسکشن میں سکولز اور یونیورسٹیز آتی ہے کالیج رہ جاتے ہیں اس وقت جو ہے وہ آپ سارے فوکس سکول پہ ہے یا یونیورسٹیز پر ہے لیکن کالیجز کا معاملہ بھی اسی طرح سے ہے سارے پرائیویٹ کالیجز ایسے ہیں جو کہ بند پڑے ہوئے ہیں اور وہ آن لین ایڈیوکیشن بھی نہیں دے رہے لیکن اس کے باوجود وہ فیسے چارج کر رہے ہیں تو یہ جو سکول اور کالیجز کا معاملہ ہے جب تک کہ کوئی ایتھاریٹی نہیں بنے گی جب تک ان کو پروپرلی ریگولیٹ نہیں کیا جائے گا یہ مسئلہ اسی طرح سے چلتا رہے گا اچھا اس میں بھی تھوڑا سا میں تفریق آپ کے سامنے واضح کر دوں یہ تفریق بھی ہے مسئلہ بھی ہے پرائیمری کی سیکنڈری کی علیدہ ہوتی ہے میڈل کی علیدہ ہائر ایڈیوکیشن کی علیدہ تو یہ جو ہے اس کو کس طرح سے اب لے کر چلیں ہائر ایڈیوکیشن یہ والی ہائر ایڈیوکیشن نہیں ہے آپ کی اچھا اسی والی ہائر سیکنڈری کی بات کر رہا ہوں جی جی انٹرمیڈیئر کی بات کر رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں بھی آپ کو بتایا نا تفریق موجود ہے اور اس تفریق کے اندر بھی آپ کو بتایا بہت سارے مسائل ہوتے ہیں تو آپ بلیف کرتے ہیں کہ ایک مضبوط ادارہ ہونا چاہیے یا جیسے آہستہ آہستہ ان لوگوں نے کیا کیا کہ تفریق کر کے سب کو لہدہ لہدہ کر دیئے ایسا ہونا چاہیے یہ دیکھیں اگر ورلڈ وائٹ دیکھیں آپ کو دنیا کے نظام تعلیم دیکھنے ہوں گے آپ سنگاپور کا دیکھ لیں جس کو ہم فالو کرتے ہیں یہ کیمبرج کا سسٹم دیکھ لیں وہاں سے گریڈ ون سے لے کے ای لیول تک ایک ہی طرح کی تعلیم وہ سارے جو اس کو ریگولیٹری باڈیز ہوتی ہیں وہ ایک ہی ہوتی ہیں اور وہ سارے کے ساری پالیسیز ایک ہی طرح کی بنائی جاتی ہیں تو میرا خیال میں ویسے میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ جو ایڈوکیشن ہے وہ فیڈرل چارٹر کے انڈر ہونا چاہیے فیڈرل گورنمنٹ کو اس کو دیکھنا چاہیے اور فیڈرل لیول پہ ایک کمپریہنسیب پالیسی بننی چاہیے کیونکہ ایڈوکیشن ہی آپ کی معاشرے کی ڈیویلمنٹ کی ڈیریکشن کا تحیل کرتی ہے اوہ اٹھاروی ترمیم والے آپ کو بگڑ لیں گے جناب کیا بات کر رہا ہے اٹھاروی ترمیم سٹکے یہ میری ذاتی رہا ہے اٹھاروی ترمیم والا مسئلہ ہے تو اٹلیس پرونچل لیول پہ ریگولیٹری باڈیز ہونی چاہیے اور اگر نہیں ہوگی تو اسی طرح سے معاملہ چلتے رہیں گے اور وہ ریگولیٹری باڈیز کالجیز اور سکولز کو ریگولیٹ کریں جو دن بہ دن یہ فیسیں بڑھا دیتے ہیں یا جو سٹرائک کرتے ہیں آپ نے اساتذہ کے بارے میں تو ان کے رائٹس پہ کبھی بات کی نہیں ہے ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک بریک پہ جانے سے پہلے ڈاکٹر شجاعت مبارک صاحب نے ایک نیا صفحہ کھول دیا انہوں نے کہا بھی فیسوں کی بات تو ٹھیک ہے فیسیں جو بھی ہیں وہ تو فیسوں کو بھی ڈسکس کریں لیکن سکول فیسیں تو لے لیتے ہیں لیکن اپنے اساتذہ کو کتنے پیسے دیتے ہیں تو یہ تو ایک عجیب سی بات ہے شجاعت مبارک صاحب اب اس کا جواب بہتر یہ ہے یا آپ ہی دیں کہ اساتذہ کی یا ایکسپینسز وغیرہ اگر ان کے اتنے نہیں ہیں تو پھر فیسز ہی اتنی زیادہ کیوں لیتے ہیں پرائیوٹ سکول دیکھیں یہ ایک برینڈنگ کا جو کانسپٹ آیا ہم نے ہر چیز جب سے کمرشلائز ہوئی ہے تو دیفنیٹلی ایڈکیشن بھی کمرشلائز ہو گئی ابھی آپ نے اپنے انٹرو میں بھی یہ کہا تھا اور جو سکول جتنا ریپیوٹیٹ ہے جتنا ریپیوٹیبل ہے اتنی وہ زیادہ فیس چارج کر رہے ہیں اور عام آدمی کے لیے تو افورڈیول ہے نہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلیں ٹھیک ہے آپ ایک اچھی فیس چارج کر رہے ہیں تو آپ اپنے اسادزہ کو کتنا پی کر رہے ہیں کیونکہ آپ جتنا زیادہ اسادزہ ہو جتنا اچھا پی کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی اچھے اسادزہ آپ کے پاس ہیں تو جب ہم اب بات ہوتی ہے ان اسادزہ سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمیں تو ایک بالکل میگر اماؤنٹ بڑے بڑے برینڈ جو ہیں وہ بیس بیس پچیس پچیس تیسیز ہزار روپے بڑے بڑے اسادزہ کو دے رہے ہوتے ہیں یہ چاریس تیزار روپے سالری دے رہے ہیں اور میں نے جیسے پہلے بتایا کہ بڑی اماؤنٹ سبسٹینشل اماؤنٹ وہ لے رہے ہوتے ہیں فیس کی تو یہ جب تک علی بھائی ریگولیٹری بارڈی نہیں ہوگی جب تک ان کا ہولیسٹک سکولز کا کالجز کا آڈٹ نہیں ہوگا تو ظاہر ہے کہ جو بندہ سکول بنائے گا وہ تو پروفٹ کمانے کے لیے بنا رہے ہیں جو کمرشل پرپس کے لیے اگر ایک بنا رہے ہیں تو اس کا تو کام ہے پروفٹ کمانا تو اس کے اوپر جب تک کوئی واشڈاگ نہیں ہوگا یہ اسی طرح سے معاملہ چلتا رہے گا اور یہ خدا نہ خاصتہ کوئی اور بہران آئے گا پھر یہی بحث چل رہی ہوگی تو اس سولوشن اس کا یہ ہے کہ آپ ریگولیٹری بارڈی بنائیں جو سکولز اور کالجز کو یہ اگر کوئی ریگولیٹری بارڈی ہے اس کو فعل کریں کیونکہ یہاں پر ایشو جو ہم ریس کر رہے ہیں وہ پاور کا ہے کہ امپاورڈ نہیں ہے بلکل اور مسئلہ یہ ہے کہ میں بھی یہاں پر بات کرتے ہوئے ڈر رہا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میرا بھی بیٹا گئی سکول کسی میں جاتا ہے تو یہ نہ ہوگا کہ میں بہر زیادہ کر دوں گا تو یار کہیں گے کہ تمہارے باپ نے وہاں پر بیٹھ کے شو میں بات کرتی چلو تم اپنی راہ لوں تو مسئلہ یہ ہے کہ جب تک کوئی ریگولیٹری بارڈی کوئی اس طرح کا کمیشن نہیں ہوگا تو بڑا مشکل ہے ان کی منوپلی کو ختم کرنا کیونکہ ہم یہ پہلے تو کبھی نہیں دیکھتے تھے لیکن یہ آپ پتہ ہے سوشل ایکٹیوزم سٹارٹ ہوئی جب سے سوشل میڈیا جو ہے متارک ہوا اور اب تو آپ کو پتہ ہے صرف سوشل میڈیا ہی رہ گیا ہے کیونکہ باقی جگہ تو ڈسٹنسنگ ہو گئی ہے تو ایشیوز جو ہیں وہ ریز بھی ہو جاتے ہیں اور ان پر ایکشن بھی ہو جاتا ہے یہ بھی ایک فیکٹ ہے تارک شاہ صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی چیئر بین ہے All Private Schools Association کے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مہرے معاشیات اور مہرے تعلیم جناب ڈاکٹر شجات مبارک صاحب آپ نے ڈاکٹر صاحب بات سنی تارک شاہ صاحب کی انہوں نے تو ایسی مناسب بات کر دی یقین کریں لگ رہا ہے پرائیویٹ سکول والے تو بہت ہی اچھے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم نے والنٹریلی مان بھی لیا تھا پہلے بھی اور اب جب ہوا ہے تو بھی ہمیں کوئی ایشیو نہیں ہے بلکہ ہم تو چاہتے ہیں کہ گممنٹ اس کو ایمپلیمنٹ کرے تو اس کا مطلب پرائیویٹ سکولز ایسوسییشن یعنی اکثریت کہہ لیں یا بیجتر سکول جو ہیں وہ راضی ہیں فیس ریڈیوز کرنے کے لیے تو پھر ایشیو تو پارشلی تو ریزولف ہو گیا بلکل ایشیو دیکھیں ایشیو جیسے میں نے شروع میں کہا ایشیو تو اس میں بہت سارے سکولوں نے اس سے پہلے ہی وہ فیس کو ایڈیسٹ کر دیا تھا یا یہ بھی انہوں نے کہا جی کہ ہم نیکس فیس کو ایڈیسٹ کر دیں گے ایشیو ان سکولز کا نہیں ہے ایشیو ان سکولز کا ہے جو نہ تو پرائیویٹ سکولز ایسوسییشن کی مانتے ہیں نہ وہ گورنمنٹ کی مانتے ہیں اور وہ کسی کی بھی نہیں مانتے اب انہوں نے بہت سارے جو لیگل جو فلوز آپ سمجھ لیں یا جو ریلیکسیشن تھا اس کو یوز کر کے ریجسٹریشن میں یا ڈیفرنٹ میٹرز کے لیکن وہ بھی یہ بتا رہے ہیں کہ اب ہم دور ہو گیا ہمارے ذہن میں بھی اگر کوئی شک تھا تو وہ بھی تارک شاہ صاحب اب سر سوال میرا ان سے تارک شاہ صاحب سے بھی یہی ہے کہ وہ سکولز جو کسی کی نہیں مان رہے ہیں ان کا کیا کریں کیا گورنمنٹ ان کو جیسے انہوں نے کہا جی کہ گورنمنٹ کے پاس چلے جائیں پیرنٹس جیسے میں اگر ایسا پیرنٹ میں اگر جاتا ہوں کسی میں کمپلین لے کے تو مجھے پتا ہے کہ وہی لمبی خواری ہوگی پتہ نہیں کتنے کمپلین درج کروا اور پھر یہ ہوگا وہ ہوگا اور میرا اتنا ٹائم اور پیسہ اس میں ضائع ہو جائے کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ ٹھیک کہ میں فیسی کیوں نہ پی کر دوں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو پرائیوٹ سکولز اسوسییشن ہے وہ ایسے سکولوں کو پابند کریں ان کو فائن کریں یا جو بھی ہیں ان کو وہ کم سے کم اپنی اتھارٹی ایگزرٹ کر کے اس کے یعنی اسوسییشن بھی اپنی کوئی نہ کوئی کتار ادا کرے جنرلی کیونکہ یہ جو وہی بات ہے کہ چند ایک لوگ ہیں جو پوری اس کو گندہ کرتے یعنی آپ کے کہنے کا میں دوبارہ سے اس کو ری فریس کر دیتا ہوں آپ چاہ رہے ہیں پہلے جو ایک نظام بورڈ کا ہوتا تھا یعنی بورڈ با ایک چیار ہوتا ہے لیکن اب تو آپ پتہ ہے ڈائریکٹریٹس اتنی کنفیجن کریئٹ ہو گئی تو آپ چاہ رہے ہیں کہ ایک سینٹرلائزڈ ہو جہاں پر کوئی ایسا طریقہ ہو کہ اسوسییشن کے میمبر بھی آجائیں پیرنٹس بھی آجائیں اس میمبر صحیح کہہ رہا ہوں اس کے اندر سارے سٹیک اولڈرز ہوتے ہیں پرائیویٹ سکولز کے لوگ بھی ہوتے ہیں گارنمنٹ کے سکولز کے لوگ بھی ہوتے ہیں پیرنٹس بھی ہوتے ہیں سوسائٹی کے لوگ بھی ہوتے ہیں اور وہ سٹیک اولڈر مل کے نہ صرف فیس ویرہ کے معاملہ تیہ کرتے ہیں بلکہ کانٹنٹ کیا ہونا چاہیے سوسائٹل نارمز کیا ہیں کلچر کے والا اہم بات آپ نے کی ہے میرے خال سے یہ غور طلب بھی ہے اور میرے خال اس پر کام بھی ہونا چاہیے میں دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں انہوں نے کافی مفصل اس موضوع پر بات کی مجھے صرف تیس سیکنڈ رہی اور دکھر شجاہد مارک صاحب آپ اختیامی کلمات میں صرف یہ کہوں گا کہ میرے خال میں مجھے اور آپ کو مل کے فاتحہ خوانی کر لینی چاہیے یا دعا پڑھ لینی چاہیے کیونکہ پرائیم منسٹر صاحب نے یہ کہا تھا کہ ڈھائی کروڑ بچہ جو سکولوں سے باہر ہے سب سے پہلی میرا کام یہ ہوگا کہ جب میں حکومت میں آؤں گا تو اس بچے کو وہ جو ڈھائی کروڑ بچہ سکولوں سے باہر ہے ان کو میں لے کے آؤں گا سکولوں میں اب مسئلہ یہاں تک یہ پہنچ گیا کہ وہ بچوں کو سکول میں لانا تدور کی بات جو بچے سکولوں میں موجود ہیں وہ فیس نہ دینے کی وجہ سے وہ باہر جا رہے ہیں یہ بڑی عام بات ہے اور جاتے جاتے ایک بات اب میں بھی کہتا جاؤں دیکھیں جہاں سیلریز کی بات ہوئی وہاں پر حکومت کیریگرم فائننسنگ کریں گے تو میری گزارش ہے وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب سے کہ سر پھر آپ فیسے کو سکولوں کو دے دیں اور سکولوں کے اخراجات کور کرنے کے لیے بھی فائننسنگ کا سسٹم وضع کر دیں اور انٹرسٹ فری اگر آپ ان کو کرز حسنہ بیسز کے اوپر لونز بھی دے دیں سکولز کو تاکہ وہ اپنے معاملات چلا لیں اور وہاں پاکستان جناب عمران خان صاحب تو یہ بڑی اہم بات میں نے کرنی تھی اور میرے خیال یہ آپ تک پہنچ گئی ہوگی اور میرے خیال اس پر بات ہونی بھی چاہیے ڈاکٹر شجاعت مبارک صاحب نے بھی آپ کو کچھ یاد کر آیا ہے وزیراعظم عمران خان صاحب اس پر بھی ذرا غور کیجئے گا We wait for your messages on Facebook علی ناصر ہماری ٹیم کو جا دیجئے اللہ حافظ